مگری میں بحث چل رہی ہے کہ کورونا کو پہلے دیکھیں یا معیشت دیکھیں ہم ایسے لاکڈاؤن پر نہیں جانا چاہتے جس سے ٹرانسپورٹ بند ہو جائے وزر آزم کا پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب کہا گندوں کی کٹائی کنسکشن انڈسٹری متاثر ہو سکتی ہے گلگت بلتستان میں تیل کی کمی ہو گئی ہے کرفیو لگانا پڑا تو اس کی تیاری ہونی چاہیے گھروں میں کھانا پہجانا پڑے گا نیشنل کارڈینیشن کمیٹی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جمعیرات کو فیصلہ کرے گی اس اجلاس میں بلاول اور اپوزیشن لیڈر بھی شریک ہوئے ہر مغربی ملک کے اندر ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اکانومی پہلے آئے یا کرونا پہلے آئے ہمیں بھی ایک کانسٹنٹلی مشاورت کرنی چاہیے آپس میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں ابھی اس لوکڈاؤن پہ بلکل نہیں جانا چاہیے جدھر ٹرانسپورٹ بند کر دیں میرے خیال میں ہمیں اس کا بہت بڑے پرابلمز آنے والے ہیں سپلائی سائٹ ابھی گلگت بلتستان کے اندر تیل کی کمی ہو گئی ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ کے پر لوکڈاؤن ہو گئی ہے مجھے خوف ہے آگے کہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے ڈیزل چاہیے ہوگا دھیاتوں میں ٹرانسپورٹ چاہیے ہوگی یہ وہ نہ متاثر ہو جائے میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس لوکڈاؤن سے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری افیکٹ ہو گئی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کا مطلب کہ ہمارے جو ڈیلی ویجرز ہیں بوکرز ہیں وہ بڑے پیمانے پہ بیروزگاری ہوگی